اسلام علیکم ایبریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب سو خیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور یہ تھا آج کا میرا ناشتہ میں نے اس کرمول ایک بنایا تھا اور اس کے ساتھ ایک بریڈ اور چائے بس یہ میرا آج کا ایک ناشتہ تھا اور پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنا مارننگ کا روٹین شیئر کروں کہ میں کیا لگاتی ہوں تو یہ میری ڈے کریم ہے جس میں SPF 15 بھی ہے تو یہ میں ضرور لگاتی ہوں سپورٹ کے کیونکہ میں اپنی SPF اسکپ نہیں کرتی ہوں اور جب میری سکن ڈرائی ہے تو کبھی کبھا جب میرے بہت زیادہ ڈرائنیس فیل ہوتی ہے تو یہ باڈی شاپ کا ایک ویٹرمن ای سیرم ہے تو یہ بھی بہت اچھا ہے جو اس دن میں نے آپ اس دن لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو شیئر کیا تھا کہ میں اپنی سکن کیئر کی چیزیں لینے کے لیے گئی تھی پروڈکٹ تو اس میں میں نے یہ چیز بھی لیتی تو یہ ڈرائی سکن کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہے اوورنائٹ سیرم ہے لیکن میں کبھی کبھا اس کو مارننگ میں بھی لگا لیتی ہوں جب مجھے بہت زیادہ ڈرائنیس فیل ہوتی ہے اپنی سکن پر تو اگر آپ لوگوں کی بھی ڈرائی سکن ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں آپ لوگوں کو یہ اچھا لگے گا میری سکن پر تو یہ بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے اور بہت سافٹ ہو جاتی ہے سکن اس کے لگانے سے اور اگر کبھی مجھے پھر جب کام پہ جانا ہوتا ہے اور اگر مجھے میک اپ کرنا ہو تو پھر میں یہ جو ہے میں نے بوٹس کا ایک نیو لیا ہے گلو ایسنس سیرم ہے یہ بھی اور یہ بھی بہت اچھا ہے اس کو لگانے کے بعد ایک دم سے سکن سمود ہو جاتی ہے ایزا پرائمر بھی مجھے لگانا اچھا لگتا ہے جو لاسٹ ویڈیو ہے وہ بہت بڑی ہو گئی تو میں آپ کے ساتھ سہی سے شیئرم ہی تر پائی تھی کہ یہ ان کے لئے میں ساکرین کا مکل بھی رہی تھی بہت چوک میں تو میں نے جو ہوتا آپ کے ہوتے شیئر کا بھی اپنی سکن پر رہوز کر کیونے سکن کیا کے لئے میں نے سکن پر رہنے کے لئے رہی تھی یہ سکن پر رہنے کے لئے یہ جو ماسک ہیں انہوں نے اس کی سیمپل سائز بھی رکھی میں پہلے ٹرائے کرنے کے لئے سے اگر آپ کی سکن کو سوٹ کرتا ہے تو آپ ٹرائے کر لیں پہلے اور یہ ویٹامین ای کی جو ان کی رینج ہے یہ مجھے بہت اچھی لگتا ہے یہ دیکھیں ویٹامین ای والا سیرم بھی ہوتے کرتوں میں اس کی نائٹ کریم بھی بہت اچھی ہے اور ان کی ریادت ہے رینج جو ہے وہ بہت اچھی ہی ہیں اسکن کی آئی کی اور یہ والا جو ایسنس لوشن ہے یہ میں ہوتے کرتوں ڈروپ آف لوٹ والا یہ بھی بہت اچھا ہے اس کا میں آپ کو بتاؤں گی جو چیز میں یوز کرتی میں وہ بتاؤں گی اور یہ جو شیعہ بٹر والی ان کی باڈی لوشن ہے یہ بھی میری سکن پہ بہت سوٹ کرتی ہے سپیشلی ان ونٹر کیونکہ سکن جب بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہے نا تو مجھے بہت زیادہ مویسٹرائزنگ چیزیں لگانی پڑتی ہیں آئی آئی تینک بہت زیادہ لوڈ لوگ ریلیٹ کریں گے جن کی تو میں نے کوچھا کہ چلو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ وہ اتنی زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے تو بہت اچھی بھی ہیں اچھ کل جو ہے وہ سب جگہ آفرز بھی لگی بھی ہیں سیل بھی لگی بھی ہیں بائی ون گیٹ ون فری والی بھی اور ویسے ہاف ٹرائز والی بھی تو میں نے جو ہے وہ کافی زیادہ شاپنگ کر لی تھی اور ان کی جو بوٹس کی جو رینج ہے اس میں سے میں نے دو تین چیزیں ٹرائی کی ہیں جو کہ مجھے کافی اچھی لگی ہیں اور وہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہیں یہ جو ہیمپسی روائلینڈ کا یہ بھی بہت اچھا ہے رات کو لگا کے کھونے کے لیے آج میں آپ لوگوں کو ان کے بارے میں بتاؤں گی اچھا تو یہ والا ایسنس لوشن ہے اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی اور یہی میں لینے گئی تھی بوڈی شاپ سے اپنے سکن کیا روٹین کے لیے تو یہ میری سکن کو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے اس کے علاوہ میں وائٹمن ای کا بھی ایسنس لوشن یوز کر کے دیکھ چکی ہوں پر جو یہ والا ہے یہ مجھے سب سے اچھا لگتا ہے یہ والا ہے میری سکن کو سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے ان کی ڈروپس آف یوز کی جو رینج ہے اس کا تو اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے ایسنس لوشن کے بارے میں تو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کے لیے بتا دیتی ہوں تو اچھا اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے ایسنس لوشن کے بارے میں تو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کے بارے میں پہلے بتا دیتی ہوں ایک تو یہ کہ یہ سکن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ لوگ نہیں یوز کرتے ہیں تو یہ یوز کر کے دیکھیں آپ لوگوں کو اپنی سکن میں ڈیفرنس خود فیل ہوگا تو سب سے پہلے تو سب کو پتا ہی ہوگا کہ ایک کورین سکن کے لیے روٹین کا کورین بیوٹی کا نہیں پتا تو مجھے الگ ویڈیو بنانی پڑے گی آپ مجھے کومنٹ باکس میں بندائیں میں آپ لگوں کی لیے الگ سے اس کے بارے میں ویڈیو بنا دوں گی تو ایسنس لوشن کیا ہوتا ہے اس کو کو ایک کورین بیوٹی انڈسٹری سے ہی آیا ہی ہے تو اس کو ٹونر کے ساتھ آپ لوگ کنفیوز نہ کریں کیونکہ یہ ٹونر سے الگ ہے اس کی جو کنسیسٹنسی ہے وہ ٹونر جیسی ہے واتری ہوتا ہے تھوڑا سا رنی ہوتا ہے ٹونر سے بھی لیکن بالکل الگ ہے اور سیرم میں جو ہے وہ سیمیلر وینیفٹس ہوتے ہیں اچھا جو essence lotion ہے یہ آپ کی skin میں بہت deep penetrate کرتا ہے اندر تک as compared to your moisturizer تو یہ زیادہ اچھے سے آپ کی skin کو hydrate اور rebalance کریں وہ بھی ایک ہی step میں اور یہ extra hydration allows your skin to absorb all the goodness of your next product even more than usual so plainly speaking آپ یہ سمجھیں گے essence lotion لگانے سے جو اور products آپ اپنی skincare میں use کریں گے وہ زیادہ اچھے سے absorb ہوں گی وہ زیادہ اچھے سے آپ کی skin میں جو ہے وہ penetrate ہوں گی اور آپ کو ان کے سارے benefits ملیں گے مطلب یہ ساری چیزوں کو آپ کی skin کے لیے زیادہ effective بنائے گا اچھا اب اس کو use کیسے کریتے ہیں تو correct application بہت ضروری ہے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس کو toner کی طرح use کرتے ہیں اپنے cotton wool پیٹ پر 2-3 pumps لگا کر اور پھر اپنے face پر apply کرتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو show کرتی ہوں ایسے تو اس طرح کرنے سے جو یہ product ہے یہ آپ کے cotton wool پیٹ میں ہی absorb ہو جائے گی اور اتنی زیادہ لگتی ہے مگر زیادہ absorb اس کے اندر ہو جائے گی تو I think یہ جو ہے نا وہ correct application نہیں ہے for this essence lotion toner کے لیے ٹھیک ہے پر essence lotion کے لیے نہیں تو آپ کو اس کو serum کی طرح apply کرنا ہے 4-5 drop آپ کو اپنے palm پر لکھالنا ہے اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ جیسے بھی جس بھی company کا آپ جو ہے وہ essence lotion use کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو gently جو جو product ہے نا اپنی skin پر اس طرح سے press کرنی ہے جیسے کہ آپ serum لگاتے ہیں نا آپ کو اس کو اسی طرح سے ہی اپنی skin پر اس طرح drag نہیں کرنا آپ نے press کرنا ہے پھر اس کو few seconds یا one minute کے لیے absorb ہونے دیں اور اس skin میں absorb ہونے دیں اس کو پھر آپ کو serum یا moisturizer جو بھی لگانا ہے وہ لگائیں تو دوسری product میری یہ ہے کہ میں نے یہ لیا تھا mp seed oil boot سے sale پہ لگا ہوا تھا اور ایک میں نے یہ لیا تھا i don't know اس کو کیسے pronounce کریں گے بہت مشکل ہے niya cinemite serum ہے یہ اور یہ بھی بہت اچھا ہے اور یہ میری skin پر بہت اچھے سوٹ کریں میں نے اس کی جو packaging ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھی ہے اور یہ usually میں پھیک دیتی ہوں اس کا جو box ہے لیکن میں نے یہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس طرح رکھا تھا پر یہ میں use کر چکی ہوں تو مجھے تو یہ بہت اچھا لگا ہے especially winters میں use کرنے کے لیے اچھا یہ میری جو bottle ہے یہ جو ہے وہ glass bottle ہے یہ اور اچھی ہے تو یہ greasy ہے بہت مجھے کوئی problem نہیں ہے رات کو use کرنے میں سب ایسین سیرم مویسٹر لگا کے پھر یہ لگا کے سو جائیں تو پتہ نہیں چلتا ہے next day morning میں جو ایک great addition ہے یہ میری skin care routine میں پر ان لوگوں کے لیے میں recommend نہیں کروں گی جن کو یہ skin oily اور greasy product بلکل بھی اپنے face پر نہیں لگا سکتے تو ان کو problem ہوتی ہے but night time کے لیے تو best ہے مجھے تو کوئی problem نہیں ہے میں تو لگا کے سو جاتی ہوں یہ بھی ایک new addition ہے میری skin care میں تو میں اس کے بارے میں اتنا کچھ نہیں کہہ سکتی پر ابھی تک تو یہ مجھے اچھا لگ ہے اور اس کی پیس kissing بھی جو ہے وہ کافی اچھی ہے یہ جو ہے وہ plastic bottle میں ہے اور اس میں جو ہے وہ pump بھی ہے اور ایک strong smell ہے اس میں پر وہ تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتی ہے اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑی دیر بعد وہ ختم ہو جاتی ہے مگر اس کی ایک smell ہے تو جن لوگوں کو اس problem ہے تو ایڈون نو کہ ان کے لیے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اچھا تو یہ زیادہ جو ہے وہ اچھا oily skin کے لیے پر میری skin تو جو ہے وہ dry ہے لیکن یہ میری skin پہ بہت اچھا جو ہے وہ اس سے effect ہو رہا ہے even first use کے بعد ہی وہ مجھے noticeable different دیکھنے کو ملا ہے skin plump اور feel soft ہو رہی ہے بہت تو یہ اچھا ہے میرے لیے یہ ایک بہت اچھا لگتا ہے dry skin کے لیے اور جیسے کہ ہم لوگ rose water use کرتے ہیں اس کی smell بلکل roses کی طرح سے ہی آتی ہے بہت اچھی smell ہے اور مجھے لگتا ہے اس میں دیکھیں rose petals بھی اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یا نہیں چھوٹے چھوٹے پڑے ہوئے پر اس کی جو consistency ہے وہ بہت تھک ہے پر اس کی جو خوشبو ہے اگر دیکھیں تو بلکل اگر آپ لوگ اس کو لیں گے تو آپ لوگ کو پتہ چلے گا کہ یہ بلکل roses کی طرح ہے اور اس کی جو consistency ہے نا وہ تھوڑی تھک ہے toner کے حساب سے پر مجھے اچھا رکھتا ہے میری skin پر یہ بہت زیادہ سوٹ کر رہا ہے اب تو یہ میرا ختم بھی ہونے والا ہے اور یہ میرے پاس بہت time سے ہے تقریبا اس کو ایک سال سے بھی زیادہ ہو گیا سوڑنگ ریسکیو کریم ماسک ہے یہ ہفتے میں صرف دو بار ہی لگا سکتے ہیں پر یہ بہت اچھا ہے تو یہ بھی آپ لوگ ضرور یوز کریے گا اگر آپ لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں تو میری skin روٹین کو تو آپ لوگ یہ ضرور یوز کریے گا یہ بہت مجھے تو یہ اچھا رکھتا ہے میری skin بھی sensitive ہے پر اب تک مجھے اس کو لگانے سے کچھ دیکھنے کو negative ملا نہیں تو یہ بھی اچھا ہے تو چلیں اب ہم اپنی recipe start کرتے ہوں پالک شل جم chicken اور چلیں میں کھانا بنانے جا رہی چلیں آپ لوگ کو بھی اگر میری recipe دیکھ نہیں تو میری recipe end تک دیکھ گا انشاء اللہ یہ میں نے chicken لگی ہے پھر اس میں میں تیل ڈال ہے اب میں chicken کو تھوڑا سا بھون گی پھر اس کے بعد میں fresh kutawa لیسان ڈرک ڈال لگ کیونکہ اس کی خوشبو کھانے میں مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو میں زیادہ تر ٹرائ کرتی ہوں کہ fresh کو پیس لوں یا پھر کوٹ لوں ویسے اگر freeze بھی ہو تو وہ زیادہ اچھا رہتا ہے فوراں جلدی سے نکال کے use کر سکتے تو chicken کو اچھی طریقے سے بھوننے کے بعد میں اس میں سارے مسالے ڈال طرح سے پھر اس کو مسالوں کے ساتھ بھونوں گی اور تھوڑا سا زیرہ بھی ڈالوں گی اچھا پہلے میں شروع میں دھنیا پاورڈر خود ہی پیستی تھی پھر اب میں پیسا پیسا لینا شروع کر دیا لیکن جب فریش پیسا ہوتا ہے دھنیا پاورڈر مجھے اس کی خوشبو یہ کھانوں میں بہت اچھی لگتی ہے تو زیرہ میں بات میں اٹ کیا تھی کیونکہ میں پھول گئی تھی تو زیرہ میں ڈال دیتی ہوں کیونکہ میں کوئی گرم مسالہ اس میں نہیں ڈالوں گی اور پھر میں نے شلجم اس میں ڈالی ہے میں نے اس طرح بڑے بڑے تاکہ شلجم تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے تو پھر اس کو شلجم کے ساتھ دوبارہ سے اس کی بھنائی کریں گے اچھا تو پھر یہاں پر میں نے ایک پیاس براؤن کر لی تھی میڈیم سائز کی اور ایک ہی ٹیمارٹر لے لیا تھا میڈیم سائز کا پیاس کو براؤن ٹیمارٹر تو وہ پھر اچھا رگ جو پیسٹ بنا ہو ہوتا ہے تو میں زیادہ تار ایسے ہی کر لیتی ہوں پیاس اور ٹیمارٹر کا تو یہ دیکھیں ہم میں نے اس کو ڈال دیا ہے شلجم چکن میں اور اس کو میں ہلکی آنچ پر رکھ دوں گی مطلب اتنی بھی ہلکی آنچ پہ نہیں رکھوں گی اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اس کو رکھوں گی بہت زیادہ لو فلیم پہ نہیں رکھوں گی کیونکہ ابھی ٹیمارٹر بھی اپنا پانی بھی چھوڑیں گے تو اس میں اور بہت زیادہ پانی ہو جائے گا تو یہ خود ہی اس میں شلجم گل جائے گی اور گوش بھی کل جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم اس کی بھنائی کریں گے ٹھیک ہے اچھا جی تو یہ دیکھیں ابھی کافی حد تک پانی اس میں درائی ہو چکا ہے کافی زیادہ پانی ہو گیا تو اب ہم اس کی بھنائی کریں گے تو ابھی اس میں سے کافی پانی تھوڑی تھوڑی یہ میرے پاس جو پالک تھی ساری میں نے ڈال دی ہے اور اب یہ بھی پانی ریلیس کرے گی لیکن اب ہم اس کو ہائی فلیم پر ہی رکھیں گے اس کو میں ہائی فلیم پر ہی رکھیں گی تو یہ دو منٹ میں ہو جائی تو اب جو پالک شلجم پالک چکن جو اچھا بن کے تیار ہو گیا اور اس کو میں نے اچھی طرح سے بھون بھی لیا اور یہ ٹیس میں بھی بہت اچھا بنا تھا آپ لوگ ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا پہلے مجھے شلجم اچھا نہیں لگتا تھا مجھے اچھا لگتا ہے اور ریسپ آپ کو دکھاؤں گی